ویلکم بیک ابھی آپ کا بتائیں پنجاب میں سیاسی کشیدگی کے باعث ترقیاتی منصوبے التوا کا شکار پنجاب حکومت نے ایک ماہ قبل شہر لاہور میں دو میگا پروجیکٹ کی منصوری تھی بابو سابو انٹرچینز سے رنگ روڈ تک بند روڈ کی بحالی کا منصوبہ اب تک منصور نہ کیا گیا بند روڈ پر گلچن راوری ٹی جنکشن کے مقام پر انڈرپاس بنانے کی بھی منصوری دی گئی پنجاب کا بینہ نے تحال دونوں منصوبوں کو بجٹ میں شامل ہی نہ کیا تفسیرات جانے کے زین اللہ بدین سے سین بتائیے گا سیاسی کشیدگی اور عدم اس کے کام کا شکار پنجاب حکومت ابھی تک یہ جو سیاسی مسائل ہیں اس کی گتری کو سلجا نہیں سکی جس کی وجہ سے ترقیاتی منصوبوں پر ڈیٹ لوگ پر قرار ہے پنجاب حکومت کی جانے سے ایک ماہ قبل شہر لاہور میں دو میگا پروجیکٹ کی منظوری دی گئی تھی جس میں بابو صاحب وہ انٹرچینج سے رنگ روڈ تک بند روڈ کی بحالی کا منصوبہ منظور کیا تھا اور اسی طرح بند روڈ پر گلچن راوی ٹی جنکشن کے مقام پر انڈرپاس بنانے کی بھی منظوری دی گئی جس کا سیگریٹری ہاؤزنگ کے جانب سے ایڈمنسٹریٹیو اپروول بھی جاری کی گئی پی ڈی ڈی ڈیو پی کی منظوری کے بعد اب ان منصوبوں کو ابھی تک سلانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کبینہ کی اجلاس میں ان دونوں منصوبوں کو سلانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرنے کی اس صدا کی گئی لیکن کبینہ کی جانب سے دونوں میگا پروجیکٹس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا گیا اور موقف یہ ایک تیار کیا گیا کہ پنجاب میں جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس کے سبب ان میگا پروجیکٹس کو فل پور شروع نہ کیا جائے یہی وجہ ہے کہ ہر فارم سے ان منصوبوں کی منظوری ہونے کے باوجود یہ منصوبیں ابھی تک پنجاب حکومت کے بجٹ میں شامل نہیں ہیں اور ایڈمیسٹریٹیو اپروول جاری ہونے کے باوجود الڈی انسلامیہ ان منصوبوں کے ٹینڈر جاری نہیں کر رہی ان منصوبوں کے لیے چار ارب چھراسی کروڑ انسیس لاکھ نبے ہزار روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا تو منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے دس ماہ کا وقت مقرر کیا گیا تھا ایک ماہ کا وقت گزر چکا ہے باقی نو ماہ میں ابھی تک جو شیاسی صورتحال ہے اس کو دیکھا جائے تو ان منصوبوں پر عمل درامت ہوتا ہوا شکریہ زینب کا آپ ہمیں تفصیل اپ ڈیٹ کر رہے تھے